اسلام علیکم فرنس ایکس واجائنہ وغیرہ پڑھا تھا وہ انٹرنل جینیٹی لیا کراتے ہیں آج جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہے ایکسٹرنل جینیٹی لیا یہ وہ سٹکچر ہے جو ایکسٹرنلی ہمیں نظر آتے ہیں یہ فیمل کی باڈی کے اندر نہیں ہوتے بلکہ باہر کی طرف موجود ہوتے ہیں جسے ایزیلی دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایکسٹرنل جینیٹی لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کی طرف ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایکسٹرنل جینیٹی لیا کی ڈیفنیشن کیا ہے تو these are the parts of female reproductive system which can be seen externally ٹھیک ہے ہم باہر سے جو سٹکچر female کے reproductive system کا دیکھ سکتے ہیں انہیں ہم لوگ ایکسٹرنل جینیٹی لیا کہتے ہیں ٹھیک ہے سو ڈیفنیشن کیا رہی the part of female reproductive system can be seen ٹھیک ہے جی انہیں دیکھا جا سکتا ہے externally is called external genitalia اب یہ جو external genitalia ہے اس کو ہم دو اس سمیں ڈیفنیشن کیا کرتے ہیں glands اور vulva ٹھیک ہے جی glands اور vulva ٹھیک ہے جی دو سٹکچر ہوتے ہیں مجودہ کٹھے ہی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ دو اس سمیں پڑھے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں glands تو female کی جو externally ہی ہمیں نظر آتے ہیں وہ normally تین قسم کے glands ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے ہوتے ہیں number one scangi gland جسے بالبا urethral gland کے نام سے ہی پڑھا جاتا ہے اور male کے اندر یہ homologous ہیں prostate gland کے ٹھیک ہے جی male کے اندر جو prostate gland ہوتا ہے یہ اس کے homologous ہیں اس کے بعد مجود کہا پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے externally کہا ہے تو externally ہمیں نظر بھی آنا چاہیے تو یہ جو me male کے اندر urethra کی opening ہوتی ہے urethral orifice ہوتا ہے اس کے side میں مجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہا پہ مجود ہوگا ہے present side of urethral orifice اور کیونکہ ہم نے external جینے ٹیلیا کی بات کرنے تو لہذا ان میں سے کوئی بھی ایسا structure نہیں ہے جو inside ہوا ہمیں باہر سے دیکھا نہ جا سکے لہذا externally مجود ہوگا ٹھیک ہے جی اب اس کا کام کیا ہے تو female reproductive system میں ہم نے جتنے بھی glands پڑھنا ہے normally اس کا کام secretion lubrication میں آتا ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح scanning gland بھی جو ہے اس کا کام کیا جی secrete کرتا ہے کس کو mucus کو secretion provide کرتا ہے lubrication provide کرتا ہے female کے جو external genitelia ان کو اچھا دیکھے then دوسرا number پہ جو gland آتا ہے scanning gland کے بعد وہ ہے bartholin gland ٹھیک ہے جی اب male کے اندر اس کا homologus جو کون ہے وہ ہے coprous gland ٹھیک ہے تو جو male کے اندر اس کا homologus ہوگا وہ ہے coprous gland ٹھیک ہے bartholin gland جو ہے وہ female کے اندر ہے اب یہ کہاں پہ پہ جاتا ہے تو female کی external genitelia میں جو دوسری opening ہوتی ہے جسے ہم لوگ vaginal opening کہتے ہیں تو یہ vaginal opening کے side میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے vaginal opening جہاں پہ اپن ہو رہی ہے پہ اس کے ایک side میں یہ موجود ہوتا ہے اور اس کا کام کیا جی جب intercourse ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے pineus وجائنہ کے اندر جا رہا ہوتا ہے intercourse اس کے درہا دورنگ sexual activity تو جو lubrication پروائیڈ کرنا ہے وہ کام دو gland کا ہوتا ہے ایک ہے bartholin gland اور ایک ہے vestibular gland ان دونوں کا کام secretion پروائیڈ ریلیس کرنا ہوتا ہے جو کہ lubrication دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تین gland ہوتے ہیں female external genitelia کے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں externally اب اس کے بعد vulva یہ structures کا collection ہے collection of structure ہے externally ہمیں موجود ملتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں vulva ٹھیک ہے اس کے اندر 6 structure ہم لوگ combine study کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں mons pubis ٹھیک ہے یہ ایک round shape ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے round structure ہے اور overlay کرتا ہے pubis synphysis کو round structure ہے round structure ہے یہاں پہ پیٹ سے تھوڑا سا نیچے موجود ہوتا ہے اور fatty acid کی layers بھی اس میں موجود ہوتی ہے اور یہ pubis symphysis کے اوپر موجود ہوتا ہے اس کو overlay کر رہا ہوتا ہے ڈین دوسرے نمبر پہ جو female کے اندر external genitelia ہے اگر اس نے sexual activity کبھی نہیں کی تو جو سب سے پہلے میں نظر آتا ہے اس کے بعد وہ ہے labia majora labia majora کیا ہے یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں muscles کی swelling like structure پھولا ہوا muscle ہوتا ہے جو کہ باقی سارے structures کو cover کر کے ہوتا ہے اور جو پہلی چیز female کے external genitelia میں ہمیں نظر آتی ہے pubic mons سے نیچے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارے testers اور security موجود ہوتا ہے mail میں جو پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے اسے labia majora گئتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کام کیا یہ cover کرتی ہے کس کو باقی سبھی structures کو ٹھیک ہے اور پورے female external genitelia میں mons pyobus اور labia majora یہ دو واحد structure ہے جن کے اوپر hairs آتے ہیں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے eldest senses کے دوران اب کچھ condition میں وہ جو hairs موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ابھی اس سے چل رہی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ جو sexual activities ہیں اس میں بھی helpful ہوتے ہیں ٹھیک ہے دن اس کے بعد آتا ہے labia minora یہ کہ کرتی ہے vestibule gland ٹھیک ہے the clotris اور vaginal opening کو cover کرتی ہے اور ایسی female جس نے sexual activity کبھی perform نہیں کی intercorses کے process سے کبھی نہیں گزری اس کے اندر یہ labia majora کے inner side میں موجود ہوتی ہے اور اندر کی طرف ہوتی ہے باہر کو open نہیں موجود ہوتی open لی جسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ باہر labia majora سے باہر نکل کے نہیں آئی ہوتی لیکن ایسی female جس نے intercorses کی اور sexual activity usually perform ہوتی ہوں ان کے اندر جو labia minora ہے یہ labia majora سے بھی تھوڑا سا باہر کو نکلی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ irregular form میں یہ موجود ہوتی ہے اور اس کا کام کہہ جی اس کا کام ان تینوں کو ولوہ کے جو باقی structures ہیں اس کو cover کرنا ہوتا ہے vestibule gland کے ہم لوگ نے پہلے ہی بات کر لی تھی اب آتے جی clotris کی طرف یہ جو clotris ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کافی sensory ہوتا ہے ٹھیک ہے جی clotris کی ہوتا ہے کافی sensory ہوتا ہے وجہ اس کے اندر بہت سی nerve endings ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ fill ہو جاتا ہے blood سے اور erect ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی blood سے fill ہونے کے بعد erect ہو جاتا ہے کب during sexual arouser اور intercourse ٹھیک ہے جی جب female کے اندر جو جذبات ہیں یا feelings ہیں یا sexual arousment اس میں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی desires produce ہوتی تب اس کے اندر blood کی جو supply وہ بڑھ جاتی اور یہ erect ہو جاتا ہے اس کے علاوہ intercourse کے دران یہ erect ہوتا ہے اور female کے اندر جو clotris ہے وہ اور جو male کے اندر penis ہے یہ دونوں same muscles سے مل کے بنے even کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو female ہو جس کے اندر اس testor بڑھ گئے ہیں یا lady boy جس کے لئے ہم لوگ basic word use کرتے ہیں ان کے اندر وہ جو penis کا structure develop ہوتا ہے ویسی لیے clotris ہی ہوتا ہے جو penis کے structure میں develop ہو رہا ہوتا ہے اور male کے اندر testis جس muscles bag جسے secrutum کہتے ہیں اس کے اندر ہوتی ہے اس کی composition یا وہ جو muscles ہوتے ہیں ان کا origin اور labia majora ان دونوں کا origin same ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی male کے اندر اب spose کر سکتے ہیں ایسا process ہوتا ہے نہیں صرف spose کرنے کے لئے کہ جو labia majora یہی آگے کی طرف جا کے testis بن سکتی ہیں done اس کے بعد آخری ہے vaginal opening ٹھیک ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے vaginal کا structure پڑا تھا وہ جو vaginal باہر ہمیں نظر آ سکتی ہے کہ جی یہاں سے vaginal opening کہتے ہیں اور ایسی ویڈیو میں جو کہ ویڈیو ان کی اس vaginal opening کے اوپر ایک لئے ہوتی ہے جسے hymen کہتے ہیں ٹھیک ہے دی یہ extreme activities کے دوران یہ first time جب intercourse ہوتا ہے اس دوران یہ rupture ہو سکتی ہے تو یہ structure مل کے ایک collective ہم لوگ ایک ہی نام دیتے اسے ولوا کہتے ہیں ان structures کے ساتھ glides مجود ہوتے ہیں اور یہ وہ structures ہیں جنہیں کمبائن external genitalia کہتے ہیں کیوں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی structure ایسا نہیں ہے جو آپ externally female کی body میں نہ دیکھا جا سکے تو اس ویسے external genitalia کہتے ہیں یہ آج کا ہمارا topic تھا اس کا مطلب اپنی رائے ضرور دیجئے اللہ حافظ